الحمدللہ بالعالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتبا علیکم السیام کما کتبا للذین من قبلكم لالکم تتقون صدق اللہ لذین رب شرح لی صدری وی اثر لی امری وہل لقدتا من لسانی افقه قولی شابان المعظم کے آخری ایام ہیں اور یہ وہ ایام ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص کیفیت سے دوچار ہوتے تھے جیسے کسی مہمان کا آپ کو شدت سے انتظار ہے اور یہ کیفیت تو آپ پر رجب سے ہی تاریخ ہونا شروع ہو جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رجب اور شابان کو گزار اور رمضان سے ہمیں ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ رمضان کی اس کیفیت میں دوسروں کو بھی شریک کریں اور یہی وجہ ہے کہ شابان کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کو جمع کرتے اور رمضان کی فضیلتیں بیان کرتے تھے روزے کے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچاتے تھے یہ کیفیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں تاریخ ہوتی تھی واقعہ یہ ہے رمضانی تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور قرآن خود ایسی چیز تھا جب وہ ہم نے جو روایات میں پڑھا ہے کہ قرآن کا نزول شروع ہوا اور اس کے کچھ حرصے کے بعد نزول رک گیا وہ جو کچھ ایام ہیں کم یا زیادہ جس میں روایات مختلف ہیں وہ دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناقابل برداشت تھا قرآن نازل ہونا شروع ہوا قرآن کی حلاوت شیرینی مزا اور پھر اچانک اس میں بریک لگا وہ خاص وقت تھا جب وہ جو روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا اپنی زندگی دو بھر ہو گئی تھی وہ واحد موقع ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جینے کی خواہش گویا ختم ہو گئی تھی پھر تو گویا یہ وہ رمضان ہے جس میں وہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شابان کے آخری ایام میں لوگ کو جمع کر کے رمضان کی فضیلتیں اور برکتیں بیان فرمایا کرتے تھے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ جنت کے دروازے جنت کس کے لیے ہے انسانوں کے لیے جہنم وہ بھی انسانوں لیکن اب جنت کے دروازے اگر کھلتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلے گا لیکن نہیں رمضان کا مہینہ شروع ہو کر ہی بتاتا ہے کچھ فرق واقع ہو گیا ہے ادھر رمضان کا چاند نظر آئے گا اور ابھی چاند نظر نہیں آیا مغرب کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں تین رکعت ہوتی ہیں اور اس تین رکعت پڑھنے کے لیے مسجد میں کتنے نماز ہی آتے ہیں دو صفے چار صفے چھے صفے لیکن اس کے بعد رمضان کا چاند دکھائی دے گیا اور اب جو عشاء ہونی ہے اس میں ستائیس رکعت ہونی ہے چار فرض ہونے ہیں بیس تراوی ہونی ہیں تین وطر ہونے ہیں مغرب کی نماز میں پانچ سات منٹ سرف ہوئے ہوں گے اور عشاء کی نماز میں سوہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے تک مسجد میں رہنا ہے عقل تو یہ کہتی تھی کہ جو لوگ تین رکعت پڑھنے نہیں آتے وہ ستائیس رکعت پڑھنے کہاں آج آئیں گے لیکن سارے عقل کے اندازے فیل ہو جاتے ہیں عشاء کی نماز میں رمضان کی پہلی تراوی میں دیکھتے ہیں مسجد بھڑ جاتی ہے پیچھے تک لوگ کھڑے ہوئے ہیں ستائیس رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ڈیڑھ گھنٹہ اور دو گھنٹے کے لیے مسجد میں آگئے ہیں کیا فرق واقع ہو گیا ہے جنت کے دروازے کھول دئیے گئے ہیں اور کیسے پتہ چلے گا یہ بہتما واضح ثبوت ہے کہ جنت کے دروازے کھلے براہ راست انسان اس سے متاثر ہوئے ستائیس رکعت پڑھنے کے لیے تیار ڈیڑھ اور دو گھنٹہ انسان مسجد میں رہنے کے لیے تیار اسی طرح سے رمضان کا پہلی فجر ہوتی ہے اور بالعموم فجر کی نمازیں درہ جلدی ہو جاتی ہیں اس سے پچھلی جو فجر تھی اس میں کسی مسجد میں اگر تین طفعے ہو گئیں لوگ کہتے ہیں بہت فجر میں حاضری تھی لیکن رمضان کا مہینے کی پہلی فجر میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں جمعہ کا سما پیش کر رہی ہوتی ہیں وہ لوگ جن کا خیال تھا کہ صبح اٹھ نہیں سکتے اٹھ سکتے ہیں فرق کس نے واقع کر دیا جنت کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ اس پہلو سے اگر سوچا جائے اور دیکھا جائے کہ جو ہمارا خیال ہے لوگ تبدیل نہیں ہو سکتے کس طرح رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں لوگ خیال تبدیلی میں بڑا وقت لگتا ہے ایک رات لگتی ہے رات آدمی کچھ تھا صبح اچانک کچھ ہو گیا گھر میں ساری تبدیلی ماحول میں ساری تبدیلی ہواں کھانے پینے انسان کا خیال ہے کہ چائے کے بغیر کیسے رہیں گے کھانے کے بغیر کیسے رہیں گے پانی کے بغیر کیسا رہا جائے گا یہ انسان اس کو بتایا یہ گیا ہے تو مادیت کے غلام ہو لیکن رمضان کا مہینہ آ کر بتاتا ہے کہ انسان ان سب سے بلند ہے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماء کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے اسی لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے یہ جو چائے جس کا لگتا ہے ہم غلام ہیں کھانے کے غلام ہیں پینے کے غلام لیکن یہ رمضان کا مہینہ آ کر بتاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوق ہے یہ چائے یہ کھانا پینا سب اس کے غلام ہیں جب یہ کنٹرول اپنے کرنے پر آئے تو یہ ہر چیز پر کنٹرول کرتا ہے ہمارا خیال ہے نین نہیں ٹوٹ سکتی چار بجے ہم اگر چاہیں ہم روز تحجد پڑ سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ادھر رمضان کا مہینہ شروع ہوا بہت سارے لوگ وہ ہیں جو رمضان میں تحجد گزار ہو جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں اتنا واضح فرق گویا نظر آتا ہے اتنی واضح کیفیت گویا انسان میں نظر آتی ہے پس اس پہلو سے وہ رمضان کا مہینہ جو تبدیل کر دینے والا مہینہ جو اس بات کا اظہار کرنے والا مہینہ کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں نہ چائے کے نہ کھانے کے پھر یہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ شاید کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے تقویٰ پیدا کرنے کے لیے یہ رمضان کا ماہ مبارک آتا ہے یہ تقویٰ کیا چیز ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے یہی سوال کیا کہ تقویٰ کیا ہے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ نے پلٹ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ کبھی تم نے کسی ایسی پکڈنڈی پر سفر کیا ہے ایسے راستے سے گزرے ہو ایسے باریک سا راستہ جس کی دونوں طرف جھاڑیاں اور کانٹیں ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں گزرا ہوں تو حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی نے پوچھا ہے اے عمر پھر تم نے کیا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں نے کیا یہ اپنے کپڑوں کو سمیٹا دامن کو بچایا احتیاط سے گزرا کہیں کوئی کانٹا کوئی جھاڑی میرے دامن سے علج نہ جائے کوئی اداغدار نہ کر دے حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی نے فرمایا بس یہی تقویٰ ہے